سامنے کرنا آز این چھے گھنٹے گھوار آنے کے دوران علیہ مین گھنڈا پور کو مریم نواز نے فون پر کیا کاشا اتخا ٹک نے مریم نواز کی کال شیئر کر دی اور تو کی عزت کرو کنارہ لگانے والی مریم نواز کی آڈیو سن کر سب شوق رہ گئے آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور رہی بات جلسے کی حوالے سے جی دیکھ ہمیں عدالت نے اجازت دی تھی عدالت نے عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ کرینز بھی لے آئے آپ ساتھ ساتھ سننے کمپلیٹ کرنے دے مجھے عدالت کے احکامات تھے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے آپ لوگ جگہ کی سیلیکشن کریں اور وہاں پہ آپ لوگ پر امن اپنا جلسہ کریں آپ مجھے بتائیں کہ پوری جلسے میں ایک گملہ ٹوٹا کوئی ٹوٹا نہیں مگر کرین کہاں استعمال ہوتا ہے جب کرین ہم اپنے پیسوں سے لے کے آئے تھے ہمیں خدشہ تھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مظاہرے کے اندر کریپ لے ہیں کل کو میں جہاز لے آؤں اگر وہ ہمارے راستے بلاک کرے آپ نے نہیں دیکھا اسلامباد کو کیسے لاگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے انہوں نے سارے کنٹینر رکھی ہوئے تھے جگہ جگہ پر رکھی ہوئے تھے کیا جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل جماعت تھا جو پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے آٹھ فیبری کو پورے پاکستان نے عمران خان کو وڈ دیا تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا خیبر پختون خواہ میں سن میں بلچستان میں پنجاب میں اور یہ جو پریس کانفرنس کر رہی ہے یہ تو فارم فوٹی سیون کی ذریعے ان کی حکومت بنی ہوئے نمبر ٹو جو آپ نے جو انہوں نے کہا الیمین کے تربیت کے حوالے سے تو میں ان کی اصلاح کرا دوں اپنے لیڈر مریم نواز کی زبان دیکھ لیں کیا کیا نہیں بولتے رہی ججز کے حوالے سے وہ کیا بولتے رہی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے کیا بولتے رہی ایک سیکنٹ جو مریم نواز کی طرف آپ پوائنٹ کریں میں نے تو ان کو کبھی ذاتی طور پر اس طرح بتتمیزی کرتے ہیں میں بھی ابھی لگا دوں اور دوسری دوسرا میں بھی ایک سیکنٹ جو خواتین صاحبیوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے اس کے پر صاحبی برادری سراپا اعتجاج ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ ساری خواتین جو کام کرتی ہیں آپ ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی خواتین ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا ٹرڈیشن نہیں ہے آپ کا جو آپ یہاں پہ کریں پلے کریں پلے کریں پلے آپ ذرا کریں اور میں اس کے دوران جو ہے پہچانو انصافیوں کو جو کلم بیش رہے ہیں یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوتا ہے پہچانو ان کو سن لو یہ سارے پارٹی کا کوئی پیمانہ ہے کہ جی ویسے تو خواتین آگے آگے جیل میں بھی خواتین پھر جھنڈے ہلانے میں بھی خواتین آگے آگے مگر جب گالی دینی ہوتی تو سب سے پہلے خواتین کو پڑھتی ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے سلمہ نے جو بات کی میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ پھر آپ نے دوبارہ خاتون کاٹ پلے کرنا میں جواب نہیں دیں خاتون کاٹ تو آپ نے پلے کیا میں نے چاہتا ہے آپ کہتے ہیں آپ خاتون کاٹش ہیں دینی ملیس دت بودار گن بھٹی آدمی در دیکھائیں نوہ پر باز مکنے کے کام میں تو مریم مین گندہ پھر آپ کے پارے میں کہہ رہی ہوں آپ کو جو نوال دیکھو مریم ملوال صاحبہ کے بارے میں بتا رہی ہیں نہ بتمین ہے نہ بے عدب ہے غزن آدمی نشا کر کے بے سود پڑھو مدگردار شخص گیڑوں کا باق یہ مریم نواز کی تکریر میں آپ کو اٹسیپ کرتا ہوں اچھا مگر میں اس وقت آپ کو مریم نواز کا نہیں پوچھ بھی میرے بھائی میں آپ کے لیڈر حلیر امین گندہ پور کا پوچھ بھی یہ سننے نا یہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہے وہ اپنے در نہیں آ رہی ہے بین ازیر بٹر کے بارے میں کیا کہتے رہی ہیں ان کو میں سلمہ بٹ سائبہ سے پوچھوں گی نا بین ازیر بٹر کے بارے میں کیا کہتے رہی ہیں یہ ریس ٹو دے گٹر ہے کہ کیونکہ انہوں نے گندہ کہتا تو انہوں سے ہم دبل گندہ ہیں ابھی آپ نے سنا سوائے انہوں نے یہ کہ جو لفافی جرنلسٹ ہیں جو پیسے لیتے ہیں لفافی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں اور میں آپ سے وہ جرنلسٹم کروں نہیں سر آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ انہوں نے کہا ہے میں دیکھیں میڈیا کے حوالے سے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بنے گا اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ لفظ ٹھیک تھے ایکسپٹبل ہے پاکستان تحریک انصاف اگر میں بڑا فروغ توں تو آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں ویسی جرنلزم کروں گا جیسے آپ مجھ سے کرنا چاہے تو کیا اس میڈیا میں پلین یہ لفظ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کیا ایک سیاستدان کو نیشنل سطح کے سیاستدان کو یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے یس اور نو آپ اگر الیمین کے پوری تقریر چھوڑ کے جو انہوں نے بنیادی باتیں کی ہیں آپ ایک پوائنٹ کیوں پر اڑ گئی ہے کیا نہیں ہوئے پلینڈ انٹرویز وہ ویڈیوز کس نے لیک کی تھی جو وہ جو میز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ کہنی چاہیے کہ جو میرا موڈ بنے جی جب میں آپ کو پیسے دیں کہ آپ سے پلینڈ انٹرویز کراؤں گا تو اس کو پھر کیا کہیں تو پھر آپ جو مرضی کے رائٹ نہیں ہوئے نہیں ہوئے میں بخاری نے نہیں کیا تو ان کو تو انٹرویو دیا ہے آپ نے کین کو ہم اپنا موقع پیش کریں گے ہم ان کے سامنے اپنا موقع پیش کریں گے بات کی ہے یہ میرے بھائی اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے تھے میں پریشان یہ ہوں کہ وہ ایک اس کا نام لے گیا انہوں نے مہر بخاری گا بھائی آپ نے پروف بھی دینے ہیں آپ نے وہ لفاوی صحابی کا ہے ان سب کی لسٹیں دیں اور وہ پروف دیں شوائد کے ساتھ آنا ہے ویسے دیفمیشن ہے ساری ہے کہ آپ نے شوائد کے ساتھ آنا ہے کیا مہر نے پیسے لیے کیا جس کا آپ نام لے اس نے پیسے لیے اور اگر آپ یہ پروف نہ دے سکے تو آپ کے پھر یہ ہے آپ کے حضر کہ آپ مجھے کہہ دیں کہ میں نے جی پیسے لیے بتائیں نہ کہاں لیے اس کے کیا شوائد ہیں کیا پروف ہیں آپ کے پاس نمبر ایک نمبر دو جو کچھ کل جس لہجے سے اور جس اگریسیونیس سے جس طرح صحابیوں کو بلیک ملر کا گیا ٹٹو کا گیا اور یہ میں ان کو دنگا کر دوں گا دبا دوں گا میں ہی سمجھتا ہوں کہ کیا ایک ایک انسان جس کا دماغ ٹھیک ہے اس کا ذہنی مریض ہے وہ کیا ان کو ان کو دماغ میں کوئی پرابلم ہے ذہنی مریضوں کا والی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے منصف پر ہوکے ایک صوبے کے چیم نسٹر ہیں اور پشتونوں کی یہ روایت بھی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں میں بلکل روایت نہیں ہے ہماری ماں بینے بیٹی ہیں پشتون میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے روایت ہیں ان پشتونوں کی یہ روایت نہیں ہے جو علی مون گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں اگر میں لہور آ رہا ہوں میں آپ نہیں کھولیں گے تو میں ڈھول باجے کے ساتھ ہوں گا پشتون ڈھول باجے کے ساتھ نہیں آتے پشتون پھر گولیوں سے ٹراتے نا میں تو آپ آئیں میں آپ کو ویلکم کروں گا آگر راوی میں اگر راوی اول تو آپ نے اٹک سے آگے آنے نہیں دینا کسی نے آپ کو یہ بھول جائیں آپ کہ آپ اٹک سے آگے آجیں گے ابھی رانہ سناو لانے اطاعت رانہ نے کہا کہ اٹک ٹب کے دیکھیں کیا آپ کے آپ کی روایت نہیں ہے کہ آپ اتنے نازیبہ الواز استعمال کرتے ہیں اور آپ خواتین کے بارے میں یہ کہتے ہیں آپ تینیسل پنجاب کے بارے مترمہ مجھے مجھے مگر اس کے پر آپ نے اچھا ایک خیر وہ آپ جسٹیفائی کر لیں اپنے آپ کو مگر حسن مرتضی صاحب آپ کی جانب ایک بات میں ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بات جو کہی علی امین گنڈا پور صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض جو ہے وہ ہمارے جہیز میں نہیں آئے تھے تو آپ خود اپنی جو ہے اصلاح کریں یہ کیا درست ہے کہ خود اصلاح ہونی چاہیے یا کہ ان کو کرنی چاہیے چونکہ واقعی میں جنرل فیض کو تو یہ ملے ہیں جب یہ انہوں نے حکومت سنبھالی ہے یا راؤنڈ خلوز حسن مرتضی صاحب دیکھیں منیزے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض صاحب ان کو لیٹ ملے اس سے پہلے جنرل پاشا صاحب ملے اب ان کو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں اتراز ہی نہیں ہونا چاہیے بات ہی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ادارہ اپنی خود تسابی کر رہا ہے کوئی اپنے آپ کی اصلاح کے لیے اپنے لوگوں کی کوئی ذہن سازی کے لیے کوئی ان کو ان کے غلط کاموں کی سزا دینا چاہتا ہے تو اس پہ ان کو تو اتراز ہونے ہی نہیں چاہیے گزارش یہ ہے کہ میرے لیے صافی بڑے قابل اترام ہے جی ہماری ہر سیاسی ہماری ہر جمہوری جدوجہد کا وہ ہراول دستہ رہے ہیں انہوں نے قربانی پیش کی ہیں میں ان کی قربانیوں کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں اور ان کو سراتا ہوں میری جماعت سے کئی صافیوں کو اختلاف ہے کئی صافی جو ہے وہ طریقہ انصاف کی حرزہ سرائی کرتے ہیں بیٹھ کے لیکن وہ ہمارے لیے وہ بھی قابل اترام ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے وہ دانشور لوگ ہیں وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ذہنی غلام ہے کہ وہ کسی کی کوئی بات نہ کریں یا وہ صاحب رائے نہیں وہ اپنی رائے نہیں رکھتے یہ کسی بھی سیاستدان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پہ الزام لگا دے جی کہ نام لے کر کہہ رہا ہو کہ وہ لفافی ہے وہ صافی نہیں ہے گزاری صرف اتنی ہے کہ ہم میں کتن نہیں کبھی بھی میں نے کسی پولٹیکل پارٹی کو یہ تنقید اس لیے نہیں کی کہ وہ میرے مخالف ہے کہتا ہوں کہ سب کو ازادی ہونی چاہیے لیکن یہ ازادی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پنجاب کو للکا ناظرین اگرام جیسے کہ چھے گھنٹے اگرام ہونے سے پہلے علی امین گھنڈا پور کی تقریر کے دوران مریم نواز نے ان پر تنقید کی کہ عورتوں کی عزت کا خیال کرو جس پر آج لائی پروگرام کے دوران شاہد خٹک نے مریم نواز کی آڈیو چلا دی جس میں محترمہ کیا کہہ رہی تھی بطالی امین گھنڈا پور نے آج پریس کانفرس کی جس میں انہوں نے اپنے اگواہ ہونے پر بڑے بڑے انکشاف کی لہذا آپ ناظرین آج کی شاہد خٹک کی گفتگو کے والے سے کیا کریں چاہیں گے ایک منٹ سیکشن میں پیرائے کا عزاز ضرور کریں سیکشن میں پیارے کا عزاز ضرور کریں